ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں ہاتھ بھی کٹے ہوئے تو اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا تو وہ ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا ایک شیر آیا اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی بس خردہ چھوڑ کے چلا گیا یہ رینگ تیوی آگے بڑھی اور وہ جو بچا کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا جب وہ بے دستوں پار لومڑی کو رزق دیتا ہے تو پھر انسان ہو ایک پہر گزرا دو پہر گزرے وہ حاطف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دو گا لیکن شیر بن لومڑی نہ بن شیر بن لومڑی نہ بن کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا فَالَنُوْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَا اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستری زندگی دے دیتا ہوں میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں میں نورانی زندگی اطا کر دیتا ہوں تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے فَالَنُوْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَا روب چڑھتا ہے ان کے چہرے کی اوپر زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پر رسول اللہ کے انوار کا عکس نمائی ہو اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم تمانیت کی زندگی سکھ اور چین کی زندگی گزاریں سویر سے لے کر شان تر ٹینشن، مصیبت، پریشانیاں کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے درود پڑھتے جاؤ زندگی گزارتے جاؤ زندگی سکھ ہی گزارو زندگی اوکھ ہی نہ گزارو جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی ہو جاؤ بس ٹھیک ہے اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں برا کہتے ہیں کوئی بات نہیں بلے آ لوکی تینوں کافر کافر آکڑ تو آہو 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 کوئی تکلیفیں دیتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو رزق تھوڑا ہے تب بھی پریشان نہ ہو زیادہ ہے پھر بھی ٹینشن نہ لو اللہ کا شکر ہے اللہ جس حال میں رکھا ہے اور سنو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے حضرت علی المتضاء فرماتے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے جو اللہ کے دیئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں بزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے دنیا آخرت کی بہار نصیب فرمائے گا